اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے تو لینئر الڈجبرہ کے بارے میں ہم نے پڑھنے یہ جو کمپلیٹ پلی لیسٹ ہے یہ لینئر الڈجبرہ کے بارے میں لینئر الڈجبرہ ہم پڑھتے کیوں ہیں اور اس کی کیا کیا اپلیکیشنز ہے ہماری ریل لائف میں اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ جب تک ہمیں استعمال کا نہیں بتا ہوگا ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں ہم کیسے پڑھ رہے ہیں بتانے لگا ہوں کہ لینئر الڈجبرہ ہم یوز کہاں پہ کرتے ہیں اس میں جو بیسک چیز ہے وہ ہم پڑھتے ہیں میٹریسز کے بارے میں لینئر الڈجبرہ کی انوالمنٹ جو ہے وہ ہماری ریل لائف میں اور اس کے ساتھ ہماری کمپیوٹر کی فیلڈ میں بہت زیادہ ہے ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے چاہے وہ آڈیو میں ہو ایمیجز میں ہو ویڈیو میں ہو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہمیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ کمپیوٹر کس طرح سے جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس ڈیٹا کو وہ سٹور کیسے کر رہا ہوتا ہے تو وہ اور کسی طرح نہیں وہ بیسکلی لینئر الڈجبرہ کو یوز کر کے میٹریسز کو یوز کر کے وہ اس کو سٹور کر رہا ہوتا ہے ریل لائف میں میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ ریل لائف میں اگر آپ ایک شاپ کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے آپ نے انڈا چینی اور دالیں کوئی ایک دال آپ خریدتے ہو اور وہ الگ الگ قیمت کے بجائے آپ کو ایک اکٹھا بل بنا دیتا ہے اور سب کی قیمت وہ کہتا ہے پانچ سو روپے آپ دوبارہ جاتے ہو آپ انڈا لیتے ہو اور ساتھ میں کوئی اور دو چیزیں لے لیتے ہو پھر آپ کو وہ ساتھ سو قیمت بتا دیتا ہے اسی طرح تیسری بار آپ جاتے ہو انڈا دالیں اور ساتھ میں کوئی اور چیز لے لیتے ہو تو اس کی قیمت وہ اکٹھی آپ کو بتا دیتا ہے گیارہ سو ہے اب آپ انڈوں کی قیمت کیسے نکالو گے کہ انڈے کتنے روپے کے ہیں یہ اور کچھ نہیں بیسیکلی آپ سسٹم آف لینئر ایکویشنز کو جو ہے یوز کریں گے جیسے یہ انڈے کی قیمت ہے یہ پھر دالوں کی قیمت ہے یہ آپ کے پاس جینی کی قیمت ہے سب کو کمبائن جب آپ نے کیا ہے اتنے اتنے کیجی تو آپ کے پاس فیفٹین روپیس کی وہ بنیں گی تو اس طرح آپ سسٹم آف لینئر ایکویشنز بنائیں گے اور لینئر ایکویشنز کو پھر آپ کیا کریں گے آپ سولو کر کے سائیمنٹینیسلی یا پھر آپ میٹریسز جو ہمارا مین ٹاپک ہے لینئر الڈجبرا میٹریسز کی فارم میں کنورٹ کر کے اور اس کو آپ سولیوشن نکال سکیں گے کہ ہر ایک کی قیمت کتنی کتنی ہوگی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور اگزمپل دیتا ہوں کہ آپ نے کمنٹری سنی ہوگی خواہ وہ کرکٹ کی ہو یا فٹبال کی ہو میں فٹبال کی ایک بات کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میسی نے ایک جو ہے کک پاس کی ہے وہ رونالڈو کو پاس ہو گئی ہے رونالڈو نے پاس کی ہے آگے پاکستانی کی بات کرتے ہیں وسیم کو پاس ہو گئی ہے وسیم نے مزمل کو پاس کی ہے تو یہ کرکٹ وہ تو بہر یہ کمنٹری تو وہ فٹبال میں بہر رہے لیکن اس کو کمپیوٹر میں ہم کیسے اس کو سٹور کریں گے کمپیوٹر میں کیسے دکھائے گا وہ اس کو سٹیٹ کیسے بنائے گا تو یہ دیکھیں میں نے ایک ایگزمپل لی ہے اس کے ذریعہ آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ ایک فوٹبال گراؤنڈ ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ اے نے بی کو پاس کی ہے بال ٹھیک ہے یارو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ اس نے اس کو پاس کی ہے اب بی دوبارہ سے اے کو پاس کر دیتا ہے بال ٹھیک ہے اب اے جو ہے وہ سی کو پاس کر دیتا ہے پھر اور سی جو ہے وہ ڈی کو پاس کر دیتا ہے ڈی دوبارہ سے اے کو پاس کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے پاس ہو رہا ہے تو کمپیوٹر میں ہم کیسے بنائیں گے کمپیوٹر میں اس کو سٹور کرنے کے لیے اور کچھ نہیں یہ دیکھیں آپ اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی کیا اے جو ہے ایڈ سیلف خود کو پاس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو ہم یہاں پہ لگا دیں گے reath zero ٹھیک ہے اب کیا بی خود کو پاس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو بی نے بی کو کیا پاس کیا زیرو سی نے سی کو کیا پاس کیا زیرو اور ڈی نے ڈی کو کیا پاس کیا زیرو یعنی یہ آپس میں پاس نہیں کر سکتے خود کو پاس نہیں کر سکتے اب یہ دیکھیں کیا اے نے بی کو پاس کیا ہے جی ہاں ایک بار کیا ہے یہاں پہ تو اے نے بی کو پاس کیا ہے ون کیا اے نے سی کو پاس کیا ہے جی ہاں ایک بار کیا ہے تو یہ بھی ون ہو جائے گا کیا اے نے ڈی کو پاس کیا ہے نہیں تو ہم زیرو لگا دیں گے اب بی کی بات کرتے ہیں کیا بی نے اے کو پاس کی ہے جی بی نے اے کو پاس کی ہے ون ٹائم تو یہ ون آ جائے گا کیا بی نے سی کو پاس کی ہے بی نے سی کو پاس نہیں کیا تو زیرو آ جائے گا کیا بی نے ڈی کو پاس کیا ہے نہیں کیا زیرو آ جائے گا اسی طرح کیا سی نے اے کو پاس کیا ہے سی نے اے کو پاس نہیں کیا زیرو آ جائے گا سی نے بی کو پاس کیا ہے نہیں کیا زیرو آ جائے گا کیا سی نے ڈی کو پاس کیا ہے جی ہاں کیا ہے تو وان نہ جائے گا اب ڈی کی بات ہے ڈی نے اے کو پاس کیا اور اس کے علاوہ کسی کو پاس نہیں کیا تو ڈی نے اے کو پاس کیا ہے باقی کسی کو پاس نہیں کیا اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ایک میٹرکس بن گیا ہے یہ ایک میٹرکس بن گیا ہے اور اگر آپ کمپیوٹر سے تھوڑے سا بستگی رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اریز کیا ہوتا ہے تو یہ سارا ڈیٹا آپ کا اریز میں شفٹ